بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی شو کرکٹ کیفے میں ہوں موتس انشاء اور تمام لوگوں کو خوش آمدید اور آج بات کریں گے کرکٹ کیفے میں کھیلوں کی دنیا سے بہت ساری بات ہے اور جانیں گے کرکٹ کے فین کیا کہتے ہیں اپنی ٹیم کی پرفومنس پر کچھ کھٹے کچھ میٹے اور بہت ہی مزہدار کمینٹ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں تو سٹارٹ تو پہلا کمینٹ میں آپ کو سنانے لگا ہوں دیکھتے کہ پہلا کمینٹ کس کا ہے سب سے پہلا کمینٹ ہے حمزہ اباسی کا حمزہ اباسی کیا کہہ رہے ہیں حمزہ کہہ رہے ہیں سیفی نے سینچری کے بعد پانچ مکے پانچ مکے رمیز راجہ سمجھ کر گراؤنڈ پر مار دیئے پانچ مکے جو مارے گراؤنڈ پر وہ رمیز راجہ کو مارے آپ کا ایسا کہنا ہے آپ کا ایسا کیوں کہنا ہے بھائی کیوں کہنا آپ ایسے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ انہوں نے رمیز راجہ کو یہ مکے مارے بلکہ اپنی پرفومنس دکھائیے لوگوں کہ بھائی میں کھیل سکتا ہوں آج بھی اور بہت ہی اچھے یہ آپ کا کمینٹ ہے حمزہ اور اگلا کمینٹ بھی میں آپ کو بڑھ کے سناتا ہوں یہ کمینٹ ہے تنہا کے نام سے ایک جناب ہے انہوں نے کمینٹ گیا ہے کہہ رہے فائم اشرف کی بگ بیش لیگ میں شاندار بولنگ کیا کہنے بھائی تین اشاریہ تین اوورس میں اکسٹر رن دے کر کوئی وگٹ حاصل نہ کر سکے شاندار پرفومنس دیئے تین وگٹیں وہ اکسٹر رن دے دیئے تین اشاریہ تین بولوں پر یہ بلکل بھی اچھے پرفومنس دیئے یہ آپ نے غلط کمینٹ باز کر دیا مجھے لگ رہا ہے آپ یہ ان کی اچھا ہی نہیں ہے آپ ان کی برائی کرنا چاہ رہے لیکن نوٹ بیٹ بہت اگلا کمینٹ پڑھتے ہیں بھائی اب اگلا کمینٹ کیا ہے اماد وسیم صاحب نے اماد وسیم سوچ کر کیا غیال آ رہا ہے کرکٹر اماد وسیم نہیں بھائی پاکستانی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اماد وسیم کیا کہہ رہے ہیں بھائی سننے تھے کہہ رہے ہیں یہ ناشکر قوم شہباز شریف جیسے عظیم لیڈر کی قدر نہیں کر رہی قدر نہیں کر رہی واقعی میں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آگے سنتے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا اللہ تو اس قوم کو شہباز شریف جیسے عظیم لیڈر سے محروم فرما اماد وسیم صاحب نے اماد وسیم وہ کرکٹر اماد وسیم نہیں ہے یہ دوسرے اماد وسیم صاحب ہاتھ جوڑ کے گزاری چینل بندی کروا دینا ہمارے سے کمیٹ کر کے ٹھیک ہے کمیٹ اگر کرنے تو کرکٹ پر کرو سیاست پر نہیں کرو بہت اچھا کمیٹ لگا مجھے آپ کا ہے تو یہ والا کمیٹ تو کمیٹ تو مجھے بہت اچھا لگا اگلا کمیٹ پڑھ لیتے ہیں بھائی آسیم خان آسیم خان کا کمیٹ ہے بھائی اگلا کہہ رہے ہیں منجن ٹھےسی منجن ٹھےسی کون ہے بھائی ہے یہ منجن ٹھےسی مجھے لگا رہا نجم سینٹی کو یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن مجھن ٹھےسی مجھے کہتے ہیں منجن ٹھےسی ان کا نام لیے آگے کمیٹ میں سٹارٹ کرتا ہوں کہہ رہے ہیں منجن مجھن ٹھےسی کا کام نہیں مجھن ٹھےسی کا کام نہیں انڈیا کو گھٹنوں پر لانا وہ رمیز راجہ صاحب تھے جنہوں نے انڈیا کی بلتی بند کر کے رکھ دیئے مطلب یہ کہنے کہ بھائی انڈیا کو گھٹنوں پر لانا تمہارا کام نہیں ہے رمیز راجہ کا کام تھا ان کا ایسا کہنا تھا لیکن مجھے نا آپ کا نام بھی بہت تیارا لگا منجن ٹھےسی اب بھائی نجم سینٹی ہے منجن ٹھےسی نہیں ہے بہت ہی انتا کمنٹ کیا آپ نے کمنٹ میں پڑھنے لگا ہوں شہیر خان کا یہ کمنٹ ہے شہیر خان کیا کہتے ہیں بھائی آپ کو میں سناتا ہوں کہہ رہے ہیں نجم سینٹی صاحب نجم سینٹی صاحب کو مخاطب کر رہی ہیں کہہ رہے ہیں اب پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے کا بسے کی طریقہ ہے بھائی یہ لکھ رہے ہیں ورلڈ کپ ابھی دو ہزار تیس میں ہوگا اس کا طریقہ بتا رہی ہیں محمد آمیر کی جگہ میاں نواز شریف کو بھیج کر ورلڈ کپ چوری کر لیا جائے یہ آپ نے غلط لکھ دیا چوری نہیں کروانا اب میں پتہ وہ بہت بڑے مطلب تھے پرائے منسٹر اب کچھ اور ہی ہے وہ لیکن چوری نہیں کروانا بھائی جتوانا ہے لیکن کمنٹ اچھا تھا آپ کا شہیر خان بہت ہی امدہ یہ ہمارا آج کا کومنٹ سیگمنٹ جو ایک ختم ہوں چاہتا ہے بہت ہی اچھے بہت ہی امدہ بہت ہی لذیل لوگوں نے فنی کمنٹ کے بہت ہی مزہ آیا مجھے پڑھنے میں اگر آپ بھی جاتے ہیں کہ آپ کا کمنٹ آپ کے نام کے ساتھ مینچن کر کے میں پڑھو اپنے شو میں تو میرا شو ٹوکن سپورٹ پر جا کر آپ نیچے کمنٹ کریں سب سے بہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ویڈیو کو بہت کر کے نیچے آپ کمنٹ کر سکتے اگر آپ کا بہت ہی اچھا کمنٹ ہوا فانی کمنٹ ہوا ضرور مینچن کروں گا آپ کے نام کے ساتھ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں سیگمنٹ کو اب بات کر لیے تھوڑی سی ٹیمز کی پرفارمنس پر بھائی اور ڈی آئی بولنگ کا فیصلہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو پشپن پہ آل ٹیم آؤٹ ہوگا نیوزیلینڈ کی لیکن پاکستان کی طرف سے جو امدہ بولنگ کری سب سے پہلے کیا نام آتا ہے سب سے پہلے نام آتا ہے نسیم شاہ کا جی نسیم شاہ نے پانچ وکٹے لی اور پہلے ہی آور کے اندر فین ایل ان کو پول گیا اور اس کے بعد بہت ہی امدہ بولنگ کری انہی کے ساتھ ایک اور بولر ہے اسام امیر جنہوں نے ونڈے ٹیم کے اندر اپنا ڈیبیو کرا اور کرتے کے ساتھ ہی بھائی کین کیم ویلیم سن کو جو ہے انہوں نے بولڈ مارا دو کھلاڑیوں کو انہوں نے بھی آؤٹ کیا لیکن حال اس کا تھوڑا سا بیٹ لگ رہا کل تو پھر پاکستان کے داکوب میں جب پاکستان کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو امام ملک زیادہ بڑا سکور نہیں کر پایا ان کے بعد جو ہے فقر زمان نے کمبک کیا ٹیم کے اندر کافی ٹائم بات انجٹ تھے وہ ٹیم سے میں کمبک کیا تھا کافی ٹائم بات ان کے بعد بابر آدم نے بھی 50 سکور گیا بہت ہی اچھا انہوں نے ایننگ کھیلی ان کے بعد آیا محمد رزوان محمد رزوان نے تو بھائی بہت ہی امدہ کھیل دیا بہت ہی اچھا انہوں نے کھیلا اور تقریباً کوئی اسی سے زیادہ انہوں نے سکور گیا ٹیم کے اندر اور میچ کو فنش بھی کیا حریس سویل کا بھی ٹیم کے اندر کمبک ہوا تھا حریس سویل نے بھی اچھی ایننگ کھیلی لیکن میچ کو فنش نہیں کر پا ہے پھر آگا آگا سلمان تو اس طرح جو ہے پاکستان میں پانچ وٹو کے نقصان پر انچاس وے آور کے اندر یہ اپنا ٹارگٹ پورا کیا لیکن تھوڑا سا سلو رہا میچ انچاس وے آور تک لے گا صرف دو سو پچپنس ہے تو یہ تھی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے اور ڈی آئی سیریز کے پہلے میچ کی اپ ڈیٹ اب بات کر لیے تھے تھوڑا سا بھار یہاں ہمارے کھلاڑی پرفومنس تو دیر ہے پاکستان کے اندر لیکن بھار جو لیگز ہو رہی ہے بی پیل ہو رہی ہے بگ بیش ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی پاکستانی کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے بھائی آزم خان آزم خان جو ہیں مہین خان کے وہ بیٹے ہیں تو انہوں نے کل بی پیل کے اندر بنگلہ دیش پریمیان لیگ کے اندر ہندے ڈسکور گیا بہت ہی تیز انہوں نے کھیلیے تقریباً کوئی 45 بال کے اندر انہوں نے یہ ہندے ڈسکور گیا بہت ہی اچھا بہت ہی بہت ہی امدہ بیٹنگ کرتے ہیں رائیڈ ہندیٹ بیسمنٹ ہے ان کے ساتھ ایک پاکستان کے ڈیبیو میں وہ کھیلتے ہیں ڈومیسٹک میں کھیلتے ہیں اسمان خان انہوں نے بھی ہندے ڈسکور گیا بیگ بیش لیگ کے اندر بھائی ان کے لیے کھلیپنگ ہوتی امدہ انہوں نے لڑکوں نے کھیلا اور پاکستان کا جو ہے نام روشن کیا اور آسی پلی جو ہے وہ بھی بیگ بیش وہ بیگ بیش لیگ کے اندر کھیلنے ہیں فائی مشرب بھی ماں کھیلنے ہیں شداب کان کھیلنے تھے لیکن آگر ٹیم کی اور ڈی آئی سیریز سٹارٹ ہوتی لیکن فیلال وہ انجنٹ ہے اس لیے ٹیم کے اندر ابھی کھیل نہیں سکے تو یہ ہی تھی